اسی کے بابرکر جلالی نام میں آپ کو سلام ہمارا آج کا ٹاپک ہے خود آمن سنتا ہے واقعی میں خود آمن دعاوں کو سنتا اور دعاوں کا جواب دیتا ہے اور ہم سیکھیں گے کہ کیسے خود آمن ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور کیسی ہماری دعاوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے ہم آیت پڑھیں گے ملاکی تین باپ اس کی بارہ آیت تب خود آمن ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خود آمن نے متوچھا ہو کر سنا اور ان کے لئے جو خود آمن سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا آمن خود آمن نے اپنی بانشاہی اس طرح تردیب دی ہے کہ تمام مسیحی روحانی رشتے سے ایک دوسرے سے جڑے رہیں جب آپ کسی ایسے مسیح کو ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ ان ہی فکروں اور اسی بوجھ کا ذکر کرتا ہے جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے آپ کی ملاقات ہی ایسے ہی ایماندار مسیحی کے ساتھ کرواتا ہے جو آپ جیسی ہی خدمت کرتا ہے اور جیسی اس کے حالات اس کے ساتھ دربیش ہوا وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ کی جب ان سے ملاقات اور بات ہوتی ہے تو آپ کو بڑی تسلی اور سکون ملتا ہے جب خدا کے فرزند اس کی بادشاہی کی خاطر دلد و مارک سے متحد ہوتے ہیں تو وہ اپنی طاقت حضوری کے دروازے کھول دیتا ہے کتابی مقدس فرماتی ہے کہ جب دو یا زیادہ مسیحی مل کر بڑی عزت و احترام سے خدا ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو خدا انہیں سن کر خوش ہوتا ہے اور ان کی فکر فکروں کا جواب دیتا ہے جب دو یا تین ایماندار دعا کے لئے رضا مند ہوتے ہیں تو خدا اپنی توقعات بخش حضوری کے وسیلہ سے ان کے اتحاد کا جواب ضرور دیتا ہے جب دو آدمی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مسیح کے مسلوبیت کے واقعے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو یسو ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس وقت کے مشہور واقعے یعنی مسلوبیت کو سمجھنے میں ان کی مدد کی آپ اپنے خاندان یا اپنی کلیسی آئیے اپنے دوستوں کے لئے فکر مند ہوتے ہیں تو خدا سے دعا کریں کہ ایسی سوچ کا مالک کوئی اماندار آپ کے پاس بھیجے جو دعا یا گفتگو کے وسیلہ سے آپ کے بوجھ میں شریک ہو اکیلے ہی اپنے دکھ اور دیکھ وال کا بوجھ اٹھانے کی خوشش نہ کریں آپ اکیلے ان کے لئے دعا تو مانگ سکتے ہیں مگر آپ امانداروں کے گھروں کے ساتھ جمع ہونے کی برکت سے محروم رہیں گے جو مل کر ایک دوسرے کی شفایت کے لئے کٹھے ہوتے ہیں اور خدا کے حضوری کا لطف اٹھاتے ہیں خدا نے اپنی بادشاہی کا ہر کام اس طرح ترطیب دیا کہ ہر شخص اپنی ہی ذات کا ذمہ دار نہیں بلکہ دوسرے پر انحصار سے ترقی ہوتی ہے دوسروں پر جب ہم توقع ترکتی انحصار کرتے ہیں ان سے بادچت کرتے ہیں تو ہمیں ترقی مل دی ہے جب آپ اپنے مسائل اور فکروں سے نپڑتے ہیں مطلب مشکلوں سے جب نپڑ جاتے ہیں مشکل ہیں آپ کی زندگی میں جب آتی ہیں اور آپ ان پر فتح حاصل کرتے ہیں ان پر قابو پا لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مانداروں کو ڈھونڈے دوسرے ایسے لوگوں کو ڈھونڈے تاکہ ان کی بھی ہم مدد کر سکے ان کا بوجھ بانڈ سکے اور وہ اپنا بوجھ اور ان کا بوجھ مل کر خداون کے حضور میں دے سکے تاکہ خدا جو ہے ہماری دعاوں کو سنے اور ہماری دعاوں کا جواب دے ہمیں خداون اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے